دنیا بھر میں کرونا وائرس بے کابو لیکن پاکستان میں کرونا انڈر کنٹرول ایک لاکھ چھپن ہزار سے دائید مریض کرونا کو شکست دے کر صحتیاب ہو چکے ہیں ایکٹیف کیسز 86975 رہ گئے 24 گھنٹوں میں ڈھائی ہزار نئے کیسز ریپورٹ ہوئے 74 افراد لکمائی اجل بنے تمام مریضوں کی صحتیابی کے بعد لاہور ایکسپو سینٹر فیلڈ ہسپتال خالی ہو گیا ہسپتال دو مہ مزید قائم رہے گا عارضی طور پر ظلئی انتظامیاں کے حوالے کر دیا گیا امریکہ میں کرونا سے صورتحال بتر ہو گئی تیتیس ریاستیں بری طرح متاثر ایک دن میں 61 ہزار سے زیادہ نئے کیسز اور 732 امباس رپورٹ ہوئیں چار ماہ سے ماسک کی مخالفت کرنے والے صدر ڈانلڈ ٹرم نے بھی اسپتال کے دورے پر ماسک پہن لیا لاتینی امریکہ اور کیربین میں کرونا کیسز تیس لاکھ سے زائد ہو گئے چوبیس گھنٹوں میں برزیل میں چھتیس ہزار سے زائد کیسز نو سو ارسٹھ امباد رپورٹ ہوئیں میکسکو میں چھہ سو پینسٹھ لکمہ اجل بن گئے بھارت میں ستائیس ہزار نئے مریض سامنے آئے پانچ سو تینٹالیس جان سے گئے بھارتی ادھکار امیتہ بچن کے بعد ان کے بیٹے ابھی شک بچن میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ایران میں بھی کرونا کی نئی لہر سے لڑتے ہوئے مزید ایک سو اٹھاسی افراد جان سے چلے گئے اسٹیٹ بینک کا بڑا اقدام منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنننسنگ پر پندرہ بینکس کو ایک ارب ارسٹھ کروڑ روپے کے جرمہ نے کر دیئے اسٹیٹ بینک کے مطابق ان بینکوں نے کھاتے داروں کی معلومات نہیں رکھی اور فورن ایکسچینج قوانین کے خلاف فرضی کی جرمہ نے پچھلے چار ماہ کے دوران کیے گئے وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرورخان کے خلاف اساسہ جات کے اس مہکمہ ریونیو راولپنڈی نے غلام سرورخان کے اساسوں کا ریکارڈ نیپ کو بھیج دیا ذرعی کمرشل اور رہائشی جائیدادوں کا ریکارڈ پیش نیپ کا ایف بی آر اور الیکشن کمیشن سے غلام سرورخان کا ریکارڈ لینے کا بھی فیصلہ وہ شخص پاکستان تحریک انصاف میں آتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس پارٹی کے لیڈر نے بقاعدہ اعلان کیا ہے کوئی کرپشن کرے گا وہ پارٹی میں نہیں رہے تحریک انصاف میں کوئی مسٹر ٹین پرسن نہیں جو کرپشن کرے گا وہ پارٹی میں نہیں رہے گا پی ٹی آئی سندھ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس فردوس شمیم نکوی نے کہا پی ٹی آئی کبھی نہیں کہے گی کہ مجھے کیوں نکالا حلیم عادل شیخ نے مری لانڈرنگ اور چائنا کٹنگ کے الزامات مسترد کر دیئے کہا ان کے نام صرف چار اکڑ زمین ہے کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ بلائے گا تو ضرور جائیں گے نیب پر بھروسہ نہیں تحریک انصاف کے کسی رہنماؤں کے خلاف کا روای نہیں کرے گا نیب حلیم عادل شیخ کو بھی کلینچر دینا چاہتا ہے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی پریس کانفرنس کہا علی زیدی نے سفید جھوٹ بولا حبیب جان بلوچ کے بیان نے میری تمام باتوں کی تصدیق کر دی کہا پی ٹی آئی بلدیا فیکٹری کی جے آئی ٹی کو ایشو کیوں نہیں بناتی جس میں سب کچھ صاف صاف لکھا ہے آپ پیپلز پارٹی کے خلاف کے کمپینڈ شروع کر رہے ہیں یا آپ دہشت گردی کے خلاف کمپینڈ شروع کر رہے ہیں وہ کہیں گے دہشت گردی کے خلاف کر رہے ہیں تو دہشت گردی کے خلاف جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کی زبان پہ تالے کیوں پڑ جاتے ہیں آپ کیوں ذکر نہیں کرتے ہیں بلدیا ڈاؤن فیکٹری کی جی آئی ٹی کی اتراز ذکر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں اس میں تو کوئی اگر مگر نہیں ہے کوئی دوسری ریپورٹ نہیں ہے ایک ریپورٹ ہے صدر مملکت کی ٹریڈ ڈپلومیسی جاکٹر آریف الوی سترہ دوست ممالک کے سربراہان کو عاموں کا تحفہ بیجنگے انتظامات کے لیے ڈی جی سیویل ایوییشن کو خط لکھ دیا ہم کو اس شہر میں تعمیر کا سودہ ہے جہاں لوگ میمار کو چند دیتے ہیں دیوار کے ساتھ احسن اقبال نے شیئر ٹویٹ کیا تو شہباز گل جواب دینے چلے آئے لکھا شکر کریں آپ جیسے میمار پاکستان میں پائے جاتے ہیں باہر کسی ملک میں اورنج لائن جیسے سفید ہاتھی عوام کے سر تھوپنے کی کوشش کرتے تو محاورتن نہیں حقیقتن چند دیا جاتا لیاری میں گینگ وار نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا پاک کلونیو میں فائرنگ کا واقعہ گینگ وار کا نتیجہ نکلا ساجد گروپ کے کارندوں نے نویز گروپ کے گینگ سٹیپ پر حملہ کیا فائرنگ سے ایک شخص حلاق دوسرا زخمی ہوا تھا کراچی میں حالیہ دہشتگردی کے واقعات کے بعد پولیس افسران متحرک ڈی آئی جی ساؤت کا افسران کے حمراہ ماری پور روڈ پر مختلف چیک پوسٹوں کا دورہ کماری آئل ٹیمریل اور چائنہ پورٹ کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا ڈی آئی جی ساؤت شرجیل کھرل کا کہنا تھا کہ ساؤت زون میں خفیہ اطلاعات پر کومبنگ آپریشن کیے جا رہے ہیں گجرا والا میں دکیتی کی انوکھی بارداد قرائے دار نے برکہ پہن کر مالک مکان کو لوٹ لیا ملزم نے مالک مکان سے انتالیس ہزار روپے لوٹ لیے پولیس سفتیش کے بعد قرائے دار عثمان کو گرفتار کر لیا گجرات میں جنا روڈ پر میڈیکل اسٹور میں تین ڈاکو اصلی کے زور پر دھائی لاکھ روپے لے گئے ملتان میں صرف دو مرلے کی زمین کے لیے بھائی بھائی کے دشمن ہو گئے بڑے بھائی سجاد نے فائرنگ کر کے تین چھوٹے بھائیوں کو زخمی کر دیا ملزم فرار ہو گیا زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا پیسلاباد میں مالک کی ڈانٹ کا بدلہ ملازم نے اس کے بیٹوں سے لیا ایک ماہ پہلے پانچ سالہ بیٹے کو قتل کیا گزشتہ روز دوسرے بیٹے کو بھی نہر میں پھک کر مارنے کی کوشش کی جسے مقامی افراد نے بچا لیا ملزم نے اعتراف جرم کر لیا پیشاور میں مونسون کی پہلی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا درجہ حرارت بیالیس سے کم ہو کر چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ پر آ گیا لیکن موسطہ تھار بارش سے نالے اُبل پڑے پیشاور سمیت خیبر پختونخواہ میں چوبیس گھنٹے میں مزید تیز بارشوں کا امکان ہے لاہور میں فلاحی تنظیم نے سستہ تندور لگا دیا دس روپے میں تین نان کی فروغ پر سہری اشہری خوش ہو گئے تنظیم جلد غریبوں کے لیے سستہ سالن بھی فرام کرے گی اور بوسٹر شائر میں قومی ٹیم کا دوسرا انٹرائٹ سکارڈ میٹ جاری گرین ٹیم کی قیادت ازر علی اور وائی ٹیم کی قیادت سرفراز احمد کر رہے ہیں کھلاریوں کی کارکردگی اور ٹیم کامبینیشن کا انصار اس میچ پر ہے جس کے بعد انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے حکمت عملی بنائی جائے گی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیس پانچ اگز سے شروع ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی